بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیس حواتین و حضرات السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد اور بے معنی پیدا نہیں کی چاہے کوئی بھی مخلوق ہو اس کے پیدا کرنے کے پیچھے بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا آج کی اس ویڈیو میں ہم جس مخلوق کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مینڈک جسے ہم سب فروغ بھی کہتے ہیں مینڈک کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات سے نوازہ ہے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مینڈک کو اللہ نے کیوں پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں اس بات کو مکمل جاننے کے لیے میری آپ سبھی دوستوں سے نہاید عدب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اس چینل دی ازر افیق چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر سیٹنگز کو آل کر دیجئے گا تاکہ اسی طرح کی ہی مزید انفارمیٹیو اور اچھی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق تو دیکھنے میں بظاہر بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کے بے شمار فائدے ہیں کہتے ہیں کہ یہ زیر زمین اکسان پہنچانے والے کیڑوں کا شکار کر کے زندہ رہتا ہے اور اس کے جسم میں ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو زمین کو زرخیص بناتے ہیں مینڈک تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے پاکستان میں مینڈکو کی تقریباً تیس اقسام پائی جاتی ہیں ان میں سے بعض قسم کے مینڈک زہریلے بھی ہوتے ہیں جن کے زہر کو قدیمی لوگ تیروں پر لگا کر جنگوں میں استعمال کیا کرتے تھے تمام مینڈک سبز رنکے نہیں ہوتے کچھ مینڈک سرخ رنکے کچھ نیلے رنکے کچھ اورنج کچھ پیلے اور کچھ جاملی رنکے بھی ہوتے ہیں کچھ مینڈک دھاریوں والے بھی ہوتے ہیں مینڈک پانی نہیں پیتے بلکہ اپنے جلد کے ذریعے اسے اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اس کے سر پر آنکھوں کی پوزیشن انہیں تقریباً 180 ڈگری کا نکتہ نظر دیکھنے میں فراہم کرتی ہے اس کی آنکھوں کا رات کا منظر بغیر حرکت کیے رات میں اسے شکار کرنے کے قابل بناتا ہے یہ بات بھی انتہائی حیران کن ہے کہ تمام مینڈک کود نہیں سکتے چھلانگ نہیں لگا سکتے زیادہ تر لمبی ٹانگوں والے مینڈک ہی اپنے جسم کی لمبی ٹانگوں سے 20 گناہ زیادہ فاصلے تک چھلانگ لگا سکتے ہیں اور جن مینڈکوں کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں وہ یا تو رینگ سکتے ہیں یا پھر چل سکتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق مینڈک تقریباً 5 سے 10 سال تک زندہ رہ سکتا ہے پیارے دوستو ہم آپ کو مینڈک کے بارے میں مزید اگاہ ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسلام کی روح سے مینڈک کو مارنا کیسا ہے تو یاد رہے کہ اسلام میں مینڈک کو مارنا یا قتل کرنا حرام ہے اس حوالے سے ایک حدیث آپ کی حدبت میں پیش کی جاتی ہے کہ خضرت عبد الرحمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی دوائی میں مینڈک دالنے کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکیم کو مینڈک کو مارنے یا قتل کرنے سے منع فرما دیا کسی بھی بہت ضرورت کے تحت بھی اسے مارنے کی اجازت نہیں دی گئی اس حدیث کی روشنے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ مینڈک کو کسی طبی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنا یا مارنا حرام ہے مینڈک کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی سامنے رکھتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینڈک کو مت مارو یہ کسرہ سے اللہ کا ذکر کرتا ہے دراصل مینڈک جو ٹر ٹر کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اسی حدیث مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مینڈک کو مارنا یا قطر کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں مینڈک کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو مینڈک بھی ان جانوروں میں شامل تھا جو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق موہ میں پانی بھر بھر کر لا کر آگ پر ڈار رہے تھے اور آگ کو بجانے کی کوشش کر رہے تھے جب چیونٹی اور شپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی اور جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق پر قرار دیا اسی وجہ سے چھپکلی کو مارنے کا حکم دے دیا گیا ہے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو مینڈک بھاگا بھاگا قریب ہی ایک دریا پر پہنچا اور موہ میں پانی کے چند کترے ڈال کر واپس جانے لگا تو دریا نے پوچھا کہ اے مینڈک تو تو ہر روز میرے پاس پانی پینے آتا ہے لیکن آج پانی پینے کی بجائے موہ میں پانی بھر کر لے جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے مینڈک بولا کہ نمرود نمرود نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا ہے میں یہ پانی اسی آگ پر ڈالنے جا رہا ہوں داکہ آگ بھوچ جائے چونکہ پانی کے چند کتروں سے آگ بجنے والی نہیں تھی لیکن مینڈک کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسے مارنے یا کتر کرنے کو حرام قرار دے دیا ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں مینڈکوں کی تیس اقسام انیس سو اسی سے لے کر آج تک ناپید ہو چکی ہیں مینڈک کی مختلف اقسام اپنے رنگ جسامت شکل و صورت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں امریکہ میں زیادہ تا ٹری فروگ پائے جاتے ہیں جو ایک ہنچ سے زیادہ لمبے نہیں ہوتے مینڈکوں کی ایک اور قسم لیپڈ فروگ لمبائی میں دو سے چار ہنچ تک لمبے ہوتے ہیں ایک اور مینڈک کی قسم جسے بل فروگ بھی کہا جاتا ہے آٹھ ہنچ تک لمبا ہوتا ہے اور اس کی ٹانگوں کی لمبائی دس ہنچ تک بھی ہو سکتی ہے ان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے مینڈکوں میں کیا جاتا ہے کچھ اقسام کے مینڈک طلاب کی تیہ میں یا کیچڑوں میں چھپ جاتے ہیں اور کافی عرصے تک سوئی رہتے ہیں شدید سردی میں بھی طلابوں اور دریاؤں کا پانی مکمل طور پر نہیں جمتا بلکہ سطح کے نیچے اپنی اصلی حالت میں ہی برقرار رہتا ہے اسی وجہ سے مینڈکوں کو شدید سردی میں بھی جم جانے کا خوف نہیں ہوتا مینڈک کی ایک اور قسم جسے ٹوڑ فروگ بھی کہتے ہیں دنیا کا سب سے زہلیلہ مینڈک کلاتا ہے دو انچ کے اس چھوٹے سے مینڈک کی جل سے نیورو ٹاکسن زہر خارج ہوتا ہے جس کی صرف ایک خوراگ دس سے پندرہ افراد کو صرف تین منٹ میں ہارٹ اٹیک سے خلاق کر دینے کے لیے کافی ہے امریکن سٹیٹ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق مینڈک کے زہر میں کینسر سے لڑنے اور درد کو دور کرنے میں اجزاء موجود ہوتے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ اس زہر سے موسر دوا تیار کی جائے عام طور پر یہ زہریلہ مینڈک کولمبیا کے جنگلات میں پائے جاتا ہے اس کا رنگ پیلا یا پھر بہت زیادہ زرد پیلا بھی ہو سکتا ہے جتنا پیلا رنگ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ زہریلہ ہوگا اگر کوئی شخص بغیر دستانوں کے اسے چند سیکنڈ ہاتھ میں لے لے تو یہ جل سے زہر خارج کرنا شروع کر دیتا ہے جو انسانی خال میں فوری طور پر جذب ہو جاتا ہے اور جسمانی اس آپ کو منجمیت کر کے دل کی دھڑکن کو روک دیتا ہے یعنی صرف چھونے سے ہی چند سیکنڈ میں انسان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے جدید تحقیق کے مطابق اگر اس مینڈک کا زہر ایک کترہ لیا جائے تو وہ دو سال بعد بھی اسی حالت میں ہی رہتا ہے یہ تھی ہماری آج کی یہ دلچسپ حقائق پر مبنی ویڈیو اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجے گا تو پیارے دوستو امید ہے کہ یہ دلچسپ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجے گا اور ہمارے اس چینل دی ازر رفیق چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر سیٹنگز کو آل کر دیجے گا تاکہ اسی طرح کی ہی مزید انفرمیٹیو اور اچھی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو اسے کے ساتھ یہ محمد نظر رفیق کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی کسی اور نیکسٹ انفرمیٹیو اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پوچھ رہیے عباد رہیے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو